بسم اللہ الرحمن الرحیم سب سے پہلا پورشن قرآن کا ہے تو اس کے لئے سب سے پہلے ضروری ہے کہ ہم قرآن کا انٹرڈکشن اس کو دیکھ لیں قرآن کا لفظ ہم سب کو معلوم ہے جیسا کہ قرآن کریم عربی زبان میں نازل ہوا قرآن کا لفظ عربی زبان کا لفظ ہے تو قرآن کے معنی سب سے پہلے ہم بسکس کرتے ہیں قرآن کے لغوی معنی اور قرآن کے اسطلاحی معنی قرآن عربی زبان میں جتنے بھی الفاظ ہوتے ہیں ان کا مادہ جو ہے وہ تین حروق پر مجتمل ہوتا ہے تو قرآن کا مادہ ہے پاہ راہ اور حمزہ پراہ یقراہ سے یہ لفظ جو ہے وہ نکلا ہے اور اس کے معنی جو ہیں وہ پڑھنے کی ہیں جیسا کہ قرآن کریم کی سب سے پہلی وہی جو رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر نازل ہوئی اس کے الفاظ اقراہ بسم ربک اللذی خلق پڑھ اپنے رب کے نام سے جس نے تجھے پیدا کیا تو یہاں پر اقراہ کا لفظ جو ہے وہ پڑھنے کے معنی میں جو ہے وہ استعمال ہوا ہے تو اس طرح سے قرآن کے لوگوں ہی معنی کیا ہوئے پڑھنا اور پڑھنے قرآن یقراہ سے نکلا ہے تو قرآن کے معنی پڑھنے کے ہیں اور قرآن جو ہے وہ مبالغے کا سیگہ ہے اور اس لئے قرآن کے لفظی معنی ہوئے کہ سب سے زیادہ پڑھی جانے والی کتاب اور استلاحی معنی اس کے ہیں کہ اللہ تعالی کا وہ تلام جو اللہ تعالی نے حضرت محمد مصطفی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر نازل فرمایا وہ آخری کتاب اس کو اللہ تعالی نے قرآن کا نام دیا تو وہ کتاب جو ہے وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر نازل فرمائی گئے تو اس طرح سے یہ قرآن کا لوگ بھی اور استلاحی معنی ہے قرآن کریم کے قرآن کے علاوہ بے شمار جو ہے وہ نام جو ہے وہ قرآن کریم میں مذکور ہیں تقریباً پچپن کے قریب ناموں کا ذکر جو ہے وہ ملتا ہے جس میں الکتاب کا لفظ ہے الزکر بھی جو ہے وہ قرآن کے لئے استعمال کیا گیا ہے الفرقان کا لفظ بھی یعنی حق اور باطل میں تمیز کرنے والی چیز اور شفا بھی اس کو جو ہے وہ کہا گیا ہے قرآن کریم میں تذکرہ کے لفظ بھی جو ہے وہ اس کے لئے استعمال ہوا ہے العلم بھی جو ہے وہ قرآن کے لئے استعمال کیا گیا ہے قرآن کریم میں تو قرآن کریم کی یہ جو ہے وہ معنی ہے اور اس کے اسماع میں نے آپ کے سامنے بیان کر دیئے ہیں آغاز نزول یعنی قرآن کریم جو ہے وہ کب نازل ہونا شروع ہوا تو رمضان المبارک میں قرآن کریم کی جو ہے وہ نزول شروع ہوا تھا اور جیسا کہ میں نے ابھی آپ کو پہلی بتایا کہ سب سے پہلی وہی جو نازل ہوئی تھی وہ یہ پانچ آیات تھیں سورہ علق کی ابتدائی پانچ آیات یہ پانچ آیاتیں تھیں جو پہلی وحی کی صورت میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر غارِ حراء میں نازل ہوئیں تو جیسا کہ ہم سب کو معلوم ہے کہ جب ہم قرآن کریم پڑھتے ہیں تو اس میں کوئی بھی صورت جب شروع ہوتی ہے تو اس کے اوپر مکی یا مدنی جو ہے وہ لکھا ہوتا ہے اس کے اوپر اس کی اسپیسیفیکیشن ہوتی ہے کہ یہ صورت مکی ہے اور یہ صورت مدنی ہے تو اس میں مکی اور مدنی سے بظاہر ایسے معلوم ہوتا ہے کہ جب انسان صرف دیکھتا ہے کہ مکی یا مدنی صورت ہے تو اس سے ہمیں ایسے محسوس ہوتا ہے کہ جو صورتیں جو ہے وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر مکی دور میں نازل ہوئیں ان کو مکی صورتیں کہا جاتا ہے اور جو مدنی میں نازل ہوئیں انہیں مدنی صورتیں کہا جاتا ہے بظاہر ایسا معلوم ہوتا ہے لیکن اصل میں ایسا نہیں ہے بلکہ کیا ہے کہ جو صورتیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر مدینہ ہجرت کرنے سے پہلے نازل ہوئیں چاہے وہ کسی بھی مقام پر نازل ہوئی ہو اس کو مکی صورت کہا جاتا ہے اور جو صورتیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر مدینہ ہجرت کرنے کے بعد نازل ہوئیں ان کو مدنی صورتیں کہا جاتا ہے اور تقریبا مکی دور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر جب نبوت جو ہے وہ ان کو ملی اس کے بعد سے لے کر جو ہے وہ ہجرت تک کا دور جو ہے تقریبا تیرہ سال کے عرصے پر محیط ہے اور مدینہ ہجرت کرنے کے بعد دس سال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ رہے اس دنیا میں اور دس سال کے بعد جو ہے وہ آپ اس دنیا سے جو ہے وہ ویسال ہو گیا آپ کا تو یہ تیز سال کا عرصہ ہے جو قرآن کریم قرآن کریم کے نزول کا عرصہ ہے اس کو تقریباً تیز سال کے دوران جو ہے وہ قرآن کریم نازل ہوا تو یہ سورت وہ معنی جو ہے وہ ایک چپٹر کی ہے قرآن کریم کے اندر 114 سورتیں ہیں اور سورت جو ہے وہ اس کو ایک چپٹر کے طور پر جو ہے وہ اسے کہا سمجھا جاتا ہے اور ہر صورت میں بہت سی آیات پر مشتمل ہوتی ہے آیت کا لفظ اس کا لوگ بھی مانا تو نشانی یا علامت کا ہے اور ایک کمل فکرہ جو پرانے کریم میں موجود ہوتا ہے اس کو آیت کہا جاتا ہے ایک صورت میں کم از کم تین آیات ہیں سب سے چھوٹی صورہ کوثر ہے جس میں تین آیات ہیں قرآن کریم کی آیات کی تعداد کے حوالے سے بچپن سے ہم نے سنا کہ قرآن کریم کی آیات کی تعداد ہے وہ 6666 ہے تو یہ صرف یاد رکھنے کے لیے ایک قسم کا فگر استعمال ہونے لگا اصل میں قرآن کریم کی آیات کی تعداد 6236 ہے اور مطلب اس کو ہمیں یاد کرنے کی ضرورت ہے کہ ہمیں پتہ ہو کہ قرآن کریم کی آیات کی تعداد کتنی جو ہے وہ ہے قرآن کریم کی آیات کی تعداد 6636 اور رکو ایک رکو کا لفظ بھی استعمال ہوتا ہے قرآن کریم میں جب آپ جو ہے وہ پڑھتے ہیں تو ایک آئین جو ہے وہ آپ کو نظر آتا ہے تھوڑے سے جو ہے وہ کچھ آیات کے بعد تو یہ رکو ہوتے ہیں مطلب کچھ پورشن ہوتا ہے ایک بات جو ہے وہ کوئی سلسلہ کلام جو شروع ہوتا ہے اس میں جب ایک بات مکمل ہو جاتی ہے تو وہاں پر جو ہے وہ اس کو اس کے اوپر آئین کا آئین کی علامت سے اس کو ظاہر کیا جاتا ہے وہ رکو ہوتا ہے رکوات کی تعداد کتعداد جو ہے قرآن کریم میں پائن سو اٹھا بن ہے اس درہ سے تیس پاروں میں اس کو تقسیم کیا گیا ہے آسانی کے لیے اور سات منازل میں تقسیم کیا گیا ہے قرآن کریم کو تو اس میں سات منازل کس طرح سے ہیں کہ پہلی منزل جو ہے وہ سورہ پاتحہ سے سورہ نساء تک ہے دوسری منزل سورہ مائدہ سے سورہ توبہ تک ہے تیسری منزل سورہ یونس سے سورہ ناہم تک ہے چوتھی منزل سورہ بنی اسرائیل سے سورہ فرقان تک ہے اور پانچمی منزل سورہ اشوارہ سے سورہ یاسین تک ہے سورہ اصافات سے سورہ ہجرات تک چھٹی منزل اور سورہ پاف سے سورہ ناز تک ساتھویں منزل ہے تو یہ جو ہے وہ قرآن کریم کی تعداد کے حوالے سے میں نے آپ کو کچھ جو ہے وہ بتا دیا اب آگے جلتے ہیں ہمارا اگلا ٹاپک ہے وہی اور اس کی اقسام وہی کا لفظ آپ نے سنا ہوگا پہلے بھی وہی کا کیا مطلب ہے وہی کے لوگ بھی مانا کیا ہے اسطلاحی مانا کیا ہے اب ہم اس کو جو ہے وہ ڈسکس کرتے ہیں وہی کے لوگوی مانا ہوتے ہیں یہ اشارہ یا چپ کے سے کسی کو کوئی اشارہ کر دینا یا دل میں کوئی بات ڈال دینا خفیہ طریقے سے کوئی بات کہہ دینا مطلب یہ اس کے لوگوی مانا ہے شرعی اسطلاح میں وہی اس خاص اس کہہ لیں کہ وہ ذریعہ ہے غیبی ذریعہ جس کے ذریعے اللہ تعالیٰ اپنے رسولوں کو جو ہے وہ اپنا پیغام پھیجا کرتے تھے وہ کس کے ذریعے سے پھیجا کرتے تھے وہ حضرت جبرائیل علیہ السلام کے ذریعے سے پھیجا کرتے تھے تمام انبیاء کے اوپر اللہ تعالیٰ نے جو بھی وہی جو ہے وہ پھیجی وہ اس کے لیے جن پیغمبر جس فرشتے کو اللہ تعالیٰ نے معمور کیا تھا وہ حضرت جبرائیل علیہ السلام تھے تو یہ وحی کا اسطلاحی مفہوم ہے کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے وہ پیغام جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے اپنے انبیاء کو جو ہے وہ بھیجا جاتا تھا اس کو وحی کہا جاتا تھا تو وحی کی مختلف صورتیں ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر جب وحی آیا کرتی تھی تو اس کے بارے میں قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے کہ کسی بشر کا یہ مقام نہیں سورہ شورہ جو ہے وہ اس کی آیت نمبر 51 مختلف صورتوں میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر وحی جو ہے وہ آیا کرتی تھی اس میں سب سے پہلی جو صورت ہے اس کے بارے میں حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ نے ہما کا بیان ہے کہ ایک بار ہم نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے رسول اللہ وحی کے بارے میں پوچھا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب کرشتہ آتا ہے تو بعض دفعہ گھنٹی کی آواز سنائی دیتی ہے اور یہ بھی اس وقت ختم ہوتی ہے جب میں اسے یاد کر چکا ہوتا ہوں اور یہ وحی کی سورج ہے وہ مجھے بہت سخت معلوم ہوتی ہے تو صاحب اکرام کا بھی بیان ہے اس حوالے سے کہتے ہیں کہ گھنٹی کی آواز میں جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر وحی آیا کرتی تھی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا جسم مبارک جو ہوتا تھا وہ بہت زیادہ بوچھل ہو جاتا تھا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اگر سواری پر سوار ہوتے تھے تو سواری جو ہوتی وہ بوجھ سے بیٹھ جاتی تھی اور سخت سردی کے موسم میں بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو پسینا آ جائے کرتا تھا اس طرح سے ایک اور صورت وحی کی مفہوم دل میں ڈال دینا اس صورت میں یہ ہوتا تھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر الفاظ نازل نہیں ہوتے تھے بلکہ ایک ان الفاظ کا مفہوم یا ایک خیال آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دل میں آتا تھا تو حدیث میں آتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ فلاں بات میرے دل میں ڈال دی گئی ہے یا مجھے یہ بتا دیا گیا ہے اسی طرح سے سچے خواب تیسری صورت سچے خواب یا رویہ صادقہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر وہی کا آغاز انہیں سچے خوابوں کے ذریعے سے ہی ہوا تھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو خواب بھی رات کو دیکھتے تھے وہ دن کو پورا ہو جاتا تھا اور اسی طرح سے بعض وقت حضرت جبرائیل علیہ السلام کسی انسان کی شکل میں وہ تشریف لائے کرتے تھے اور ایک مشہور صحابی ذہیہ قلبی کی شکل میں بہت زیادہ تشریف لائے حضرت جبرائیل علیہ السلام اور اسی طرح سے ایک اور صورت جو ہوتی ہے انبیاء سے انبیاء کے اوپر وہی کی براہ راست مفتگو ہوتی ہے تو اس صورت میں اللہ تعالیٰ جو اپنے انبیاء کے ساتھ براہ راست مفتگو فرماتے ہیں جیسا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام سے اللہ تعالیٰ ہمکرام ہوتے تھے اور اسی طرح سے محراج کے موقع پر اللہ تعالیٰ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ شرف عطا کرمایا تھا یہ تو مختلف صورتیں تھیں وہی کی جو انہیں ڈسکس کی اسی طرح سے وہی کی دو اقسام وہی مطلب اور وہی غیر مطلب وہی مطلب یعنی ایسی وہی جس کی تلاوت کی جائے اور وہی غیر مطلب اس کی تلاوت نہ کی جائے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر دو طرح سے دو قسم کی وہی جو ہے وہ نازل ہوا کرتی تھی ایک تو قرآن مجید کی آیات جن کے الفاظ اور معنی دونوں اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہوتے تھے اور ان سب کو آپ کو معلوم ہے ہم سب کو معلوم ہے کہ قرآن مجید کو بلکل اسی طرح سے جیسے اللہ تعالیٰ کی طرف سے الفاظ نازل ہوتے تھے اسے ایز ایز جو ہے وہ لکھ لیا جاتا تھا اور وہ آج تک جو ہے وہ قیامت تک اس میں کسی قسم کی بھی کوئی تمتیلی نہیں ہو سکتی اور اس قسم کی وحی کو وحی مطلوب کہا جاتا ہے اور وحی کی دوسری قسم جو قرآن مجید کا حصہ تو نہیں بنی لیکن اس کے ذریعے سے بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بہت سارے احتمال جہاں وہ عطا کیے گئے ایسی وحی کو وحی غیر مطلوب کہا جاتا ہے یعنی ایسی وحی اس طرح سے ہمارا آج کا ٹاپک اپنے افتتان کو پہنچا کل نئے ٹاپک کے ساتھ مشاہ اللہ ملیں گے